یہ جو بی بی کے ساتھ ہوا ظلم ہوا ستم ہوا بی بی کے ساتھ فدق بی بی کا مسلمہ حق تھا جو رسول اللہ نے عطا کیا تھا وہ لے لیا گیا یہ بی بی کے ساتھ ہوا یہ رویہ بی بی کا نہیں تھا یہ دوسروں نے کیا بی بی سے حق چھین لیا یہ بی بی کا عمل نہیں تھا ہم نے کیا کرنا ہے جو بی بی کا عمل ہے شیع عالم جواد نقوی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ باغ فدق سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلم حق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی پاک کو باغ فدق دے دیا تھا یعنی ان کو ہیوہ کر دیا تھا توفہ یا گفت کے طور پر دے دیا تھا اور ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا کہ ان سے باغ فدق چھین لیا گیا اب اس دعوے میں نقوی صاحب نے نعوذ باللہ تعالی نبی کریم علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ تعالی ظالم اور ستم گر ثابت کرنے کی ایک نپا کوشش کی ہے اور تقیئے سے ہٹ کر یہ بات کر کے اپنا عقیدہ بھی واضح کر دیا کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ تعالی غاسب اور ظالم سمیتے ہیں اب اس دعوے کے ادھر کتنی حقیقت ہے اہل تشیع اور اہل سنت کی کتابوں میں حبہ فدق اور فدق کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حبہ کر دینے گفت کر دینے یا نبی کریم علیہ السلام کے توفہ کر دینے کے حوالے سے روایات کیا کہتی ہیں روایت اور دیرائت اس پر کیا تقاضی کرتی ہے تو جہاں تک بات ہے اہل سنت و اجماعت کی کتابوں کی اہل سنت و اجماعت کی کتابوں میں بلکل صاف واضح انداز میں علماء اہل سنت نے محدثی نے یہ لکھا ہے کہ جو اہل تشیع کا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ پاک کو باغ فدق ایک بہت بڑی جائدات اور پراپرٹی جو ہے وہ حبہ کر دی تھی آپ کو بطوری توفے کے دے دی تھی یہ بلکل ان کا گڑا ہوا جھوٹا قصہ ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کا بیان کرتا ہے